السلام علیکم فرینڈز کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور آج بھی سلسلے میں ہو رہی ہے کہ آج میں جا رہا ہوں مری نتیہ گلی ٹھیک ہے رہنے کے لیے دو دن کے لیے میں نے کہا اسی بہانے آپ کو جو ہے اپنے راستہ سفر دکھاتا چلوں اور ولوگ کا شروعات جو ہے وہ بھی صبح کے ڈیانہ بجے سے ہوئی ہے اور ہم گھر سے نکلیں لگے ہیں گڑی تے آ رہا ہے سرینگر ہائی وے سرینگر ہائی وے اور یہ وہ ہائی وے ہے جس کے رائٹ سائیڈ پہ راول لیک آتی ہے راول لیک کی دوسری سائیڈ ہے جسے کہتے ہیں لیک بیو وہ آتی ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو میں دکھاؤں گا لیک بیو ابھی آئے گا تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر ڈرائی پہ لیک بیو آئے گا اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے بارہ کو بارہ کو بزار بھی میں آپ کو ویزٹ کراؤں گا ویزٹ نہیں کراؤں گا سوری میں آپ کو صرف گاڑی سے چلتے چلتے دکھاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نے وہاں پہنچنا ہے یہ جی لیک بیو پوائنٹ یہ ہمیں آپ کو زوم کر کے دکھا دیکھتا ہوں یہ ہے جی لیک بیو پوائنٹ ہے یہاں سے اوپر جا کے وہ انٹری گیٹ ہے اس کا لیکن ہم جا رہے ہیں سیدھا یہ بارہ کو بزار ہے جی یہ بہت ہی بڑا بزار ہے ادھر کا مطلب مری سے لے کے تو اسلام آباد تک بارہ کو میں جو ہے سب چیزیں آویلیبل ہیں بارہ کو بزار سب سے بڑا بزار ہے پورے مری سے لے کے اسلام آباد تک اور کافی رہائش بھی ہے اور سب سے مزے کی بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ سفر کر رہے ہیں مری کی طرف تو بارہ کوئو میں آپ کو بہت رش ملتا ہے اگر آپ لوگ کالیج اور یونیورسٹی ٹائمنگ میں آ رہے ہیں مطلب کہ جیسے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے کالیج کا دو بجے تین بجے اس ٹائم پہ آ رہے ہیں تو یہ آپ کو بالکل پیک ملے گا تو اگر آپ لوگ مری والی سائٹ پہ آ رہے ہیں تو آوائیڈ کریں اس ٹائم کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو رش مل جاتی ہے اور اس رش سے آپ تنگ آ جاتے ہیں لیکن یہ رش نہیں ختم ہوتی تو یہ دیکھیں جی یہ بالکل پیک ہوا ہے اور اسی رش سے تنگ آ کے شکر ہے ہماری گورنمنٹ کو خیال آیا کہ ٹائم کو پروموٹ کیا جائے اور یہ انہوں نے جو ہے وہ فلای آور بنانے کا پروجیکٹ دیا ہے ان لسی کو اور میں بھی کافی عرصے بعد آ رہا ہوں تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے میں بھی بڑا حیران ہوں کہ یہ بڑی اچھا جو ہے وہ کام ہے اگر یہ فلای آور بن جائے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی ہم جیسے لوگوں کے جو مری جاتے ہیں ایک ایک دن دو دو دن تین تین دن اور کچھ لوگ تو ہفتے بھی رہ کے آتے ہیں موسیقی موسیقی ہم جی پہنچ جائے ہیں تقریباً ہی مار روڈ کے پاس بلکل پاس ہی ہے مار روڈ کے اور یہ یہاں پہ سیکنڈ کپ کافی کے باہر رکے ہیں پینی نہیں ہے کیونکہ بھی خالی پیٹی ہیں ہم نے کا جرہ ویڈیو بہرہ بنا لیں تو یہ ویڈر تو بہت خوبصورت ہے بلکل ہلکی ہلکی باری ہوئی ہے آپ کو نظر بھی نہیں آرے بلکل ہلکی ہلکی نظر آر ہی آپ کو بلکل ہلکی ہلکی دیکھیں اس حساب سے تو لگ رہا ہے کہ آگے سنو فال زیادہ ہے ہم نے جانا بھی نتیہ گلی ہے دیکھتے رہیے کہ آگے کیا ہوتا ہے سنو فالنگ چھیکن پیس کے ساتھ آپ کی رنگوں کہ ہے جی جی اور ڈانیٹس میں کون پون سے بھی ڈانیٹس میں اسے دیکھیں ملنیڈ سپینکھ اور چوکلے سپنکر دیکھیں ہو 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 یہ دیکھیں سنو فالنگ ہو رہی ہے اور آگے دھند دھند اور ابھی تو نتیہ گلی کا سفر سٹارٹ ہوئے 36 کلومیٹر اوہے ہے اور آگے بہت ہی بھیانک قسم کا راستہ ہے اور سنو ہی سنو ہے ہر طرف سنو ہے اور ابھی فیلال جو ہے وہ سنو فالنگ رک گیا یا پتہ نہیں درختوں کی وجہ سے اوپر آنی دی لیکن جو ہے ہلکی ہلکی ابھی لگی بھی ہے اور ابھی پتہ نہیں کیسے ہوتل تک پہنچیں گے اور بوکنگز بھی ہوئی مہین ہے پیرمنٹس بھی ہوئی مہین ہے اور اللہ کرے کہ ہم پہنچ جائیں سری کی وجہ سے ابھی ہم کو زنجیریں لگوانی پاہ رہی ہیں لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آگے جو ہے گاڑی اس رانی جا سکتی ہے آگے بوچ لکھ لیا یہ نہیں مشکل سے چین لگی تھی پندرہ بیس منٹ میں اور وہ لگوائی اور ایک ٹائر کی چین ابھی بھی اچھی آلہ میں ہے لیکن دوسری ٹائر کی جو چین ہے وہ ٹوٹی ہے لیکن یہ ہے کہ شکر ہمارے ساتھ یہ ساتھ جا رہا ہے اور یہ نتیہ گلی چھوڑ کے میں آئے گا تو یہ ساتھ ہی ہے جیسے ہی ٹوٹی ہے تو باس اب یہ لگا رہا ہے موسیقی موسیقی ویدیو 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 ہمارید ہم آخری رومی ہوتل پہنچ گیا جس کی بوکنگ ہم نے اسلامباد سے کرا ہی رہی تھی موسیقی اور ہم آگئے ہیں باہر اور یہ سامنے ہمارا ہوتل ہے یہ رومی لوجہ اس کا نام ہے اور میں نتیہ گلی روڈ پہ یہ واقع ہے اور ابھی تو ایسے شام ہو گیا لیکن ہم نے کہا بایٹ جا کوئی ویڈیو ویدیو ویدیو شورٹس ہی بان جائیں گی اور ابھی میری بیگم جائے مستیاں کاری ہے بھرف پھینک رہا اور ہمارا سٹی ہے وہ کافی اچھی جگہ پہ کافی یونیک ہوتل ہے وہ تو کال کبھی ویلوگ لازمی دیکھئے گا اور ابھی کبھی اینڈ ہو گیا شاید یا نہیں ہوا گرما گرم چائے بیگم کے ہاتھ کی شکریہ بیگم آپ کا بہت بہت آپ نے چائے بنا کے دی ہے اور اب ہم پییں گے اور سکون کریں گے اور پتہ ہے آپ کو کہ آپ اگر اسرا کے علاقے میں آتے ہیں تو چائے کافی جو ہے لازمی ہے آپ کے اندر کا ٹمپریچر برقرار رکھنے کے لئے لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت ہم پہنچے تھے تو جلدی جلدی میں بس سمان رکھا ہے تو میں نے کہا کہ اب میں آپ کو دکھا آتا ہوں تو یہ فور پرسن ہے ویسے تو لیکن بس بک ہو گیا تو ہو گیا کیونکہ اس کا ویو بہت اچھا ہے یہ جی پورا آپ کا جو ہے اور روم ہے فیو کے لگا سمان بھی موجود ہے اور یہ کہ اس سائیڈ بھی بیلکنی ہے یہ ٹوٹل وینڈو لگی بھی ہے یہاں پہ اور بیلکنی ہے صبح میں آپ بھی بھی کر سکتے ہیں باہر کا اور یہ سامنے بھی بیلکنی ہے تو وہ اچھا جو ہے وہ روم ہے اور ہم نے بٹ کڑائی پہ آرڈر دیا کیونکہ ویسے تو ان کا اپنا کچن بھی ہے لیکن ابھی آپریشنل نہیں تھا کیونکہ سارے ورکرز چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بٹ کڑائی آرڈر کر سکتے ہیں تو وہ ساتھ ہی مین نتیگلی روڈ پہ ہی ہے ہم نے ادھر سے آرڈر کیا اور اب ہم کھائیں گے تپیسے کے ساتھ 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 موسیقی